موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس گفتگو میں اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے جنگ بدر سے پہلے کا ایک اہم واقعہ نہائیت ہی نادر اور انوکھا واقعہ جس میں بہت سارے اسباق ہیں پیغامات ہیں مقاصد ہیں حکمتیں ہیں اور وہ واقعہ ہے قبلے کی تبدیلی کا واقعہ مسلمان اب تک جنگ بدر سے پہلے پہلے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے مکہ کی زندگی میں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز ادا کیا اور مدینہ آنے کے بعد سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز ادا کیا پھر جب شابان سندوہ ہجری کا مہینہ آیا جنگ بدر سے ایک مہینہ پہلے تو شابان سندوہ ہجری کے مہینے میں اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا اور بیت المقدس کے بجائے خان کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنا دیا پورا واقعہ یہ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے علاقے سے باہر بنو سلمہ کے علاقے میں تھے اور وہاں کی ایک مسجد میں مسجد بنو سلمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے وہاں آپ کسی کام کے تحت کسی صحابی کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز وہاں پڑھا رہے تھے دورانِ نماز ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی پیغام آیا میسیج آیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے قبلہ تبدیل کر لیجئے زہر کی نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے اپنا روخ خان کعبہ کی طرف کر لیا جو کہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں نماز ادا کی اسے مسجد بنو سلمہ کہا جاتا تھا لیکن اس واقعے کے بعد اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا اور آج بھی وہ مسجد اسی نام سے جانی جاتی ہے اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے پھر یہ خبر چونکہ مدینہ سے باہر کا معاملہ تھا یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ وحی آئی قبلہ تبدیل ہوا یہ خبر قبہ کے علاقے میں دوسرے دن فجر کی نماز میں پہنچی چنانچہ حدیث ہے فرماتے ہیں صحابی کہ لوگ مسجد قبہ میں نماز پڑ رہے تھے فجر کی نماز میں مشغول تھے کہ ایک آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے یہ آنے والا کون ہے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آنے والا کہتا ہے کہ لوگوں سنو کل رات قرآن نازل ہوا کل رات اللہ کا میسج آیا ہے پیغام آیا ہے سنو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے قبلہ اب خانے کعبہ کو بنا دیا گیا ہے فستقبلوها لہٰذا تم بھی اپنا رخ خانے کعبہ کی طرف کر لو فستدارو الالکعبہ نماز کے دوران ہی صحابہ نے جو مسجد قبہ میں نماز پڑ رہے تھے فجر کی نماز میں نماز کی حالت میں انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا وَكَانَتْ أُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامُ نماز کی حالت میں ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے لیکن جیسے ہی خبر پہنچی آمننا وصدقنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے اپنا رخ خانے کعبہ کی طرف کر لیا قبلہ تبدیل ہو گیا بیت المقدس کے بجائے اب مسلمانوں کا قبلہ خانے کعبہ ہو گیا اب یہودیوں کی طرف سے اعتراض بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے دور کر دیا آج یہ بیت المقدس کو قبلہ بتا رہے ہیں کل یہ خانے کعبہ کو قبلہ بتا رہے ہیں کیا معاملہ ہے تو اللہ نے جواب دیا کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے حکمتیں کیا تھیں اللہ رب العالمین کی قبلہ تبدیل کرنے کے پیچھے نمبر ایک یہ اللہ کا معاملہ تھا اور اللہ جب کسی چیز کا حکم دے دے انسانوں کو چون چیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے کی حکمتیں تلاش نہیں کرنی چاہے اللہ کا حکم تھا حکم تھا اللہ کا میسج آ گیا آ گیا اللہ کا آرڈر تھا اسے قبول کرنے میں ہمارے لئے خیر ہے لیکن چونکہ اسباب تلاش کرتے ہیں لوگ اس لئے اسباب یہ تھے کہ پہلا تو یہ اللہ کا حکم تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کے درمیان تمیز ہو جائے کہ کون اس نئے قبلے کو قبول کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے چنانچہ یہودیوں کا اعتراض سامنے آ گیا تو یہ ظاہر ہو گئے منافقین کا اعتراض سامنے آ گیا یہ ظاہر ہو گئے اور ایک اور مقصد تاکہ مسلمان تاکہ مومن کا ایمان مزید وضبوط ہو کہ ارحال میں وہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ایک اور مقصد جو تھا ایک اور سبب جو تھا قبلے کے تبدیل کرنے کے پیچھے وہ یہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی پہلے سے یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانے کعبہ ہونا چاہیے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا یہ مسلمانوں کا قبلہ ہونا چاہیے قد نرا تقلب وجھکا فی السمائی فلنوال لینکا قبلتا ترباہا اللہ کہتے ہیں اے نبی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے اس خواہش کے ساتھ اور اس چاہت کے ساتھ کہ اللہ قبلہ تبدیل کر دے اللہ کہتے ہیں نبی آپ کے خواہش کے احترام میں اور آپ کی چاہت کے احترام میں چلے ہم آپ کا قبلہ تبدیل کر کے خانے کعبہ کو آپ کا قبلہ بناتے ہیں فولی وجھکا شطر المزد الحرام آج سے آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے یہی آپ کا قبلہ ہے اور اسی کی طرف رکھ کر کے آپ کو نماز ادا کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش آپ کی چاہت کے احترام میں اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا اور قبلہ تبدیل کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا میسج اور پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں آج تم کمزور ہو آج تم لاچار ہو یہ مشرقین تمہاری طرف نگاہ اٹھاتے ہیں لیکن لیکن یاد رکھو کہ وہ دن جلد آنے والا ہے کہ جب ایک بار پھر سے تمہارا قبضہ مکہ پر ہوگا اور مشرقین تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے مجرمین کے حیثیت سے اس لیے کہ جس قوم کا قبلہ خان کعبہ ہو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قبلہ اور وہ مسجد کافروں کے نرغے میں رہے کافروں کے قبضے میں رہے اس لیے اللہ نے جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کو یہ میسج دینے کے لیے خان کعبہ کو قبلہ بنا دیا مسجد اقصہ سے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا تاکہ مسلمانوں کو خوشی ملے تاکہ مسلمانوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو اور وہ اس بات سے سکون میں رہے کہ چلے تھوڑے دن ہوا ہے ہمارا گھر ہم سے چلا گیا ہمارا خاندان چلا گیا ہمارا علاقہ چلا گیا اور سب سے بڑی بات مسجد حرام ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی مشرقین نے اس کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دیئے ہیں یہ وقتی بات ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے قبلہ تبدیل کر کے اللہ نے یہ میسج دیا کہ بہت جلد تمہارا ہولڈ تمہارا قبضہ ایک بار پھر سے مسجد حرام پر خانے کعبہ پر ہوگا یہ اللہ نے میسج دیا مسلمانوں کو خوشی ملی پیارے نبی خوش ہوئے اور ایک اہم میسج کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مضبوط کر دیا اس کے بعد ہم آپ کے سامنے جنگ بدر کا انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ کریں گے مختلف ملاقاتوں میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ